موسیقی اللہ نے حضرت شیخ کو ایسے کمالات سے نواز آتا اور ایسے شفقتیں شفقتوں سے اللہ نے نواز آتا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر سنبھال کے رکھا اور اس طریقے سے ہماری آگے جس تربیت کی ہماری ضرورت تھی وہ تربیت بھی ہماری فرماتے رہے اور ہمارے مرضی کے مطابق کتابی بھی ہمیں دیتے رہے اور اس طریقے سے بتیس سال میں نے یہاں گزارے ہیں لیکن بتیس سال میں ایک بھی بات مولانا سے سننے کو نہیں ملی جس سے مجھے تکلیف ہوئے بلکہ ہمیشہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا اور انتہائی خیال رکھا جس کا میں اپنے الفاظ سے اظہار بھی نہیں کر سکتا بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس گہر علم سے نوادہ تھا وہ تو ایک علم کا سمندر تھے اور ایک چھوٹی سی بات پر جب وہ بحث کرنا شروع کرتے تھے تو دلائل کے امبار لگاتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ جیسے کہ مولانا نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پوری تیاری کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کا حافظات فرمایا تھا اور دلائل اور اسی طریقے سے تمام نصوص ان کو ازبر یاد تھے اس لیے کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ان کو تیاری کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی اور فوراں شروع ہوتے تھے اور قرآن مجید کے آیتیں شروع لاکے رکھتے تھے اور احادیث اور اس طریقے سے احادیث سے انتہائی بارک بینی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے استدلال فرمایا کرتے تھے پاکستان بر سے بڑے بڑے علماء آتے تھے اور جب مولانا کے سامنے کسی موضوع کو چھیڑتے تھے اس کے بعد مولانا دلائل کے امبار لگاتے تھے تو وہ علماء کرام جو ہے انگوش بدندان ہو جاتے تھے اور حیران ہوتے تھے اور جاتے جاتے وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ یہ آدمی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس بے پناہ علم سے نوازہ ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا وہ علم کے ایک ایسے سمندر تھے جس کا کوئی ساحل نہیں تھا آج مولانا کے وفات کے بعد پہلے تقریب ہے خدم بخاری کا ہم سارے بہت پریشان تھے مولانا نورشان صاحب مولانا کے صاحب زیادے بہت باسالائیت ہے لیکن عمر کم ہے تو ہم بہت پریشان تھے کہ مولانا تو شان و شوقت سے یہ تقریب مناقت کیا کرتے تھے اور اس طرح سے اپنی فساد بلاغت سے قرآن اور حدیث کے امبار لگاتے تھے اور ساری دنیا کو اپنے علمی شان سے منور فرمایا کرتے تھے اب کیا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد شامل حال رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ بہت آسن طریقے سے تقریب اختتام بزیر ہوا اور اس طریقے سے طلبہ کے لیے وہ عنامات وہ عزادات جو حضرت الشیخ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ وہ سارے جو ہیں کیے گئے تھے اور اسی عزت کے ساتھ انہی عنامات کے ساتھ مولانا کے شاگردوں کو کیونکہ اس سال مولانا نے سال کے اکثر حصے میں طلبہ کو پڑھایا تھا بہت کم حصہ رہ گیا تھا جس کو مولانا نہ پڑھا سکے اور مولانا کا وصال ہو گیا تو مولانا کے شاگرد خاص بھی تھے اور یہ تاریخی کلاس بھی تھا کیونکہ مولانا کی زندگی کا آخری کلاس تھا تو انہیں عزادات اور اکرامات سے طلبہ کو نواز آگیا جس سے مولانا نواز دیتے تاکہ مولانا کی روح کو خوشی ہو مولانا نواز دامت برکات اولانیہ نے اس میں کسی قسم کا اثر نہیں چھوڑا واقعی مولانا کے جو کمی ہے وہ تو زندگی بر محسوس ہوتی رہے گی اور صرف ہمیں نہیں بلکہ پورا عیل دنیا ہمارے ساتھ اس غم کے اندر شریک ہے ابھی تک لوگ بربنگم سے اور برطانیہ اور یورپ اور مغرب سے آتے رہتے ہیں پاکستان برسے تو آتے رہتے ہیں لیکن بردنیا سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں مولانا کے وفات کے بعد مولانا نے ساری دنیا کو حیل رکھا تھا اس کی وجہی تھی کہ مولانا کو اللہ پاک نے بے پناہ علم کے ساتھ ساتھ انتہائی حسن تعبیری بھی عطا فرمایا تھا وہ مشکل سے مشکل بات کو ایسے آسان انداز میں پیش کرتے تھے کہ ہر خان سخہ عام اچھے طریقے سے سمجھ جاتا تھا اس وجہ سے دنیا کی بہت بڑا حصہ ان سے مستفید ہو رہا تھا اور اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے تھے اس لئے آج ساری دنیا اپنے آپ کو اداس اور سوگوار جو ہے وہ سمجھتی ہے اس وجہ سے ہمارا غم کچھ ہلکہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مولانا کو غریق رحمت کرے اور مولانا کے لگائے باغات اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی مولانا مرشاہ صاحب کو اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان باغات کو اور مولانا کے لگائے ہوئے ان پودوں کی صحیح طریقے سے عبیاری کر سکے اور ان کو آگے بڑھا سکے